یہ ایک بہت منفی پیغام جا رہا ہے انڈیا کی طرف سے پورے ورلڈ میں اور ایک نفرت کا پیغام ہے انڈیا کو پاکستان میں عشق کپ کھیلنا چاہیے جہاں بھی ہو رہا ہے یہ انڈیا والے جو پاکستان کے پیچھے کرکٹ کے پیچھے بہت لگے ہوئے سازشے کر رہے ہیں تو یہ لوگ آکے ہمارے ملک میں کیلے بے شک پیرا ہم لوگ بھی ان لوگوں کے ملک میں کیلیں گے اگر یہ لوگ نفرت کرتے تو پیرا ہم لوگوں کو بھی نفرت کرنا چاہیے پاکستان اور انڈیا کا عشق کپ ہو ورلڈ کپ ہو عام میچ ہو کوئی بھی میچ ہو آپس میں جب بھی ان کے میچ ہوتے ہیں آپ کو بھی پتا ہے ہمیں بھی پتا ہے پوری دنیا کو پتا ہے مزا آتا ہے جی یہ تو بہت بری خبر ہے یہ انڈیا کرکٹ ادھر کلنے نہیں آ رہا ہے لیکن یہ درخواست کرتے ہیں انڈیا سے کہ وہ ادھر کلنے آ جائے سن کے نہ بہت دکھ لگا کیونکہ انڈیا ہمیشہ ہی نخرے دکھاتا رہتا ہے تو انڈیا بکتری میں پاکستانی سے مجبور ہو کے چلا جائے گا یہ مجھے شک ہو رہا ہے ہیلو اور ایمن پبلک ریکشن شو کے ساتھ میں ہوں فیصل اور کرکٹ فینس کے لیے ایک بوری خبر یہ ہے کہ انڈیا نے کچھ عرصہ پہلے کہا تھا کہ ہم پاکستان اسیا کپ کھیلنے نہیں جائیں گے اور اب دوبارہ ایک دفعہ نجم سیٹھی جو ہے وہ بنے پی سی بی کے چیرمنن انہوں نے کہا کہ ہم ٹرائی کر کے دیکھ لیتے ہیں لیکن ایسی سی اے کے جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں انڈیا نے پھر سے کہہ دیا ہے کہ ہم پاکستان کرکٹ کھیلنے اسیا کپ جو ہے وہ نہیں جائیں گے اور اسیا کپ کو جو ہے وہ یو اے ای میں یا سی لنکا میں ٹرانسفر کر دیا جائے اس پہ پاکستانی فینس جو ہیں وہ کتنا افسردہ ہیں کتنا دکھ ہی ہیں یہ جاندیں گے فینس سے اور ان سے پوچھیں گے کہ اگر انڈیا پاکستان نہیں آتا تو ان کو کتنا دکھ ہوگا اور ساتھ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو بھی پھر انڈیا نہیں جانا چاہیے تو کیا پاکستانی پبلک کہتی ہے کہ پاکستانی ٹیم کو بھی انڈیا نہیں جانا چاہیے یا جانا چاہیے سارے سوالوں کے لیے ہیں کہ پاکستانی فینس سے جواب پوری خبر یہ ہے کہ آپ نے کچھ عرصہ پہلے سنا ہوگا کہ انڈیا نے کہا تھا کہ ہم پاکستان ایشیا کپ کے لیے نہیں جائیں گے اب انڈیا جو ہے ایسی سی اے کا اجلاس ہوا ہے اس میں پاکستان بھی گیا ہے انہوں نے منانے کی کوشش بھی کی لیکن انڈیا پھر نے کہا ہے کہ ہم نے جو ہے پاکستان میں کھیلنے نہیں جانا اور ایشیا کب کو جو ہے وہ یا تو یو اے یا تو سری لنکا ٹرانسفر کر دیا جائے تو کیا گنا چاہیں گے اس پر دیکھئے یہ بہت ہی منفی پیغام جا رہا ہے انڈیا کی طرف سے پورے ورلڈ میں اور ایک نفرت کا پیغام ہے بھارتی بھارت کو چاہیے اور بھارتی کرکٹ ٹیم کو چاہیے اس چیز سے تھوڑا گریز کریں ٹھیک ہے یہاں سے ہم لوگ محبت بھیج رہے ہیں وہاں سے نفرت آ رہے ہیں اس طرح تو نہیں چھلے گا بلکل ٹھیک آپ کیا گنا جائیں گے جی میں بھی اسی بات سے متفق ہوں جو پاکستان نے بہت مطلب وہ کر رہے کہ انڈیا کے ساتھ آؤن کریں انڈیا بھی ہمار سے آؤن کریں تاکہ کرکٹ پورے ورلڈ میں بڑھ سکے اور سارے نوجوان اپنا کرکٹ کھیل سکے اور انجوائے کریں سب ٹھیک ہے آپ انڈیا ٹیم کو پاکستان میں کھیلتا وہ دیکھنا چاہتے ہیں بلکل دیکھنا چاہتے کیوں نہیں دیکھنا چاہتے لیکن جو انڈیا بورڈ ہے وہ آپ کے خواب کو پورا نہیں دے رہا بلکل وہ تو اکثر نفرت کا پیغام پہنچاتے ہم تک ہم تو ہمیشہ پیار محبت کا پیغام پہنچاتے جی ہم ٹھیک ہے آپ دیکھنا چاہتے ہیں جی جی بلکل دیکھنا چاہتے ہیں راٹ کولی رویت شرما کےل راہول ان سب کو پاکستانی گراؤنڈز پہ کھیلتے ہوئے جی جی بلکل ہم لوگ فیوریٹ ہے سب پلیئر اور ان لوگوں کو تھوڑا وہ کرنا چاہیے کہ پاکستان کے ساتھ راضی ہو جائے اور ایک دوسرے کے ساتھ میچیز کے لئے انجوائے اچھا اسی پہ پاکستانی جو بورڈ ہے پہلے رمیز راجہ نے کہا تھا کہ اگر وہ نہیں آئیں گے تو ہم جو ہے وہ جو او ڈی آئے کا ورلڈ کپ ہے انڈیا میں کھیلنے نہیں جائیں گے ابھی نجم سیٹی نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ اگر پاکستان میں انڈیا نہیں آتا تو انڈیا پاکستان جو انڈیا نہیں جائے گا تو اس سے اب کرکٹ کتنا نقصان ہوگی اور اگر پاکستان نہیں جاتا تو کیا آئی سی سی پھر پاکستان ٹیم کو بین تو نہیں کر دے گی جی دیکھئے اگر انڈیا یہاں کھیلنے نہیں آ رہی ہمیں کھم سمجھ رہے تو سیم ہم بھی انہی کے ساتھ اسی طرح کریں گے جیسا وہ پیغام ایک پرابلم ہے کہ یہ ایشین کا ایشیا کپ ہے اسی سی اے کا اور وہ آئی سی سی کی ہے تو آئی سی سی پھر کرکٹ بین کر سکتی ہے پاکستانی ٹیم پہ کوئی مسئلہ بن سکتا ہے اگر یہ نہیں جائیں گے تو بس آئی سی سی کو چاہیے کہ انڈیا کو بین کر اس طرح کا نفرت کا پیغام وہ پورے ورڈ میں پہنچا رہے اس سے بین کیا جائے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ پھر پاکستان کو جانا چاہیے ادھر یا نہیں جانا چاہیے جی یہ انڈیا والے جو پاکستان کے پیچھے کرکٹ کے پیچھے بہت لگے ہوئے سازشے کر رہے تو ان لوگوں کو چاہیے کہ ہمارے ساتھ آؤں کریں ورنہ اس طرح تو کرکٹ ورڈ میں ہی ہو جائے گا کہہ رہے ہیں کہ ایشیا کپ اس کو نا یا تو یو اے شفٹ کر دیا جائے تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ انڈیا کرکٹ بہو کہا جاتا ہے کہ بڑا امیر بورڈ ہے تو وہ یہ بات اگر منوا جاتا ہے تو پاکستان میں تو پھر یہ آنے والا انٹرنیشنل کرکٹ جس کے لیے بڑی منتے کی گئی تھی وہ تو پھر وائدہ ہی نہیں ہوگا اس کا اگر جو ہے انڈیا یہاں سے ایشیا کپ یو اے ٹرانسفر کروا دیتا ہے تو پھر کیا ہوگا جی انڈیا کرکٹ بورڈ کبھی انہیں چاہیے گا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ اس سے آگے چلا جائے اور الحمدللہ الحمدللہ ابھی آج بھی پاکستان بورڈ کافی آگے چلا گئے اس سے امارا پیسل ماشاءاللہ بہت مشہور ہے باقی لیگ پیسے کے صحاب سے تو بی سی سی آئی بڑا بورڈ ہے جی پیسے ار چیز نہیں ہے ٹائلینڈ دیکھا جاتے پیسے ار چیز ار جگہ پہ پیسے شو نہیں ہوتا ار جگہ پہ ٹائلینڈ دیکھا جاتے جی میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ سیاست کو بیچ میں نہیں آنا چاہیے انڈیا کو پاکستان میں ایشیا کپ کھیلنا چاہیے جہاں بھی ہو رہا ہے کھیلنا چاہیے ضرور آنا چاہیے تو مجھے یقین ہے بلکہ امید ہے کہ یہ جو نجم سیٹی بنے ہیں نا تو یہ ضرور چاہیں گے کہ وہ اگر سیاست سے دور رہتی ہے تو پھر وہ بھی کچھ بھی نہیں کہیں گے نہ کچھ وہ کر پائیں گے وہ ضرور ایشیا کپ کھیلنے آئیں گے ہی انڈیا کی قلیم بلکہ یہ جو انڈیا کی کھلاڑی ہے نا وہ بھی پر امید ہیں آنے کو بھی تیار ہے جو ان کی کبیر نے نا وہ نہیں چاہتی کہ وہ بھی سیاست میں پڑ گیا اور ابھی نہیں جائیں گے ابھی نجم سٹی نے بھی وہی رپیٹ کیا ہے کہ اگر وہ نہیں آتے تو ہم بھی نہیں جائیں گے تو کیا آسا کرنا چاہیے تو بعد تو وہی آگے وہ بھی نون لیگ کے حکومت میں عنہ نے یہ بیان دیا تھا اب بھی ٹھیک ہے تو میں اب بھی یہی کہوں گا کہ سیاست والی بات جو بار بار کر رہا ہوں کو نون لیگ جو ہے اس کو اس چیز سے اٹھنا چاہیے. یہ بات بلکل نہیں کرنی چاکے انڈیا کو نہیں آنا چاہیے. ٹھیک کے کیوں نہیں آنا چاہیے bottom اگر سیاست کی بات کریں گے تو پھر تو اپنی کرکٹ ہماری تباہ ہو جائے گی ورلڈ کپ کا بلکل مزہ نہیں آئے گا نہ ہمیں دیکھنے کو آپ چاہتے ہیں کہ انڈیا کے جو پلئر ہے ان کو آپ لائیو دیکھیں سٹیڈیم میں بلکل بلکل ہم یہی چاہتے ہیں اگر وہ نہیں آئے تو خواب ٹوٹ جائے گے یقین کریں کہ کوئی جائے گا بھی نہیں دیکھنے کے لیے ورلڈ کپ کا مزہ ہی نہیں آئے گا صرف ان دو ٹیموں کا مزہ تھا پاکستان اور ہنڈیا کا عشق کپ ورلڈ کپ آم میچ ہو کوئی بھی میچ ہو آپس میں جب بھی ان کے میچ ہوتے ہیں آپ کو بھی پتا ہے ہمیں بھی پتا ہے پوری دنیا کو پتا ہے مزہ آتا ہے اور سٹیڈیم بھرا ہوتا ہے آپ یقین کریں اللہ نہ کرے کہ وہ نہیں آتے نا تو آپ دیکھ لیجئے گا کہ دس پندرہ ازار سٹیڈیم میں وہ تماشا ہی ہوں گے بس اس سے زیادہ بیسی سی آئے کو انڈیا بورڈ کو کو یہی چاہیے کہ انڈیا کو ریڈی رکھے اپنے پاکستانی بورڈ کو بھی یہی کہوں گا کہ ان کو دعوت دیں آنے کے لیے ٹھیک ہے اگر وہ آئیں گے تو زہری بات ہے پہلے تو یہ بات ہے کہ سیاست کو کرکیٹ سے اٹھا دے سب سے بیڑے ایشو جو ہے وہ سیاست کے اوپر آ رہا ہے جو یہ لوگ یہ سیاست میں کرتے وہ نفرات اپنے جگہ پر لیکن یہ لوگ سپورٹ کا آگے نہیں لے کے جارہا ہے اگر یہ لوگ سپورٹ کو آگے لے کے جانا چاہتے تو یہ لوگ آ کے ہمارے ملک میں کیلے بے شک پھر ہم لوگ بھی ان لوگوں کے ملک میں کیلیں گے اگر یہ لوگ نفرات کرتے تو پھر ہم لوگوں کو بھی نفرات کرنا چاہیے چاہیے آسیسی ہم لوگوں کو بینڈ بھی کر دے ایسی سی خود دیکھ رہے کہ ہم لوگ ان کے ملک میں جا رہے ہیں یہ لوگ ان لوگوں کے ملک میں نہیں آ رہے ہیں تھا نجم سیٹھی نے کہا یہ پہلے کے رمیز راجے نے تھا کہ آئھیم ٹھلے neجم سیٹھی نے کہا کہ ہم بن جائیں گے تو پاکستان پر پکا رہ رہ پائے گا یا آئیام ٹھل پیستان پر پہچھیں پگایا پہلے بات یہ ہے کہ انڈیا بگترین میں پاکستانی سے مجبور ہوں کے چلا جائے گا مجھے شک ہوں رہا ہے لیکن یہ جائے گے لیکن سب سے بڑا ایشو اس بات کہ لوگ یہ نفرت آٹھا دے ختم کرے یہ لوگ ہمارے ملک میں ہیں ہم لوگ ان کے ملک میں میرے سب سے فیوریٹ پلیئر کرکیٹ میں کولی ہے ویراد کولی لیکن ہم لوگ ان کے لئے سپورٹس جو ہے یہ تو نفرتیں کم کرتا ہے یہ تو اگر ایک دوسرے کے کنٹریز میں آ جائیں گے تو محبت پاکستانی مجھے لگتا ہے پاکستانی جو ہے وہ انڈین کرکٹرز کے بڑے بڑے فہن ہیں بیلکل بڑے پیدے میں کیا کروں سب سے بڑا پلیئر میں ویراد کولی کروں لیکن ان لوگوں کو نفرت اٹھانا چاہیے ان لوگوں کو نفرت بڑھانا نہیں چاہیے یہ لوگ نفرت کو کیوں بڑھ رہے ہم لوگ ایسیشو پر کریں اور کیا فرک ہم دونوں دونا دشمنی اپنے جگہ پر چوڑھوں ملک دشمنی اپنے جگہ پر چورچوں ملک دشمنی اپنے جگہ پر چوڑھوں انڈیا سے کہ وہ ادھر کلنے آجائے لوگ بہت جوش اور پروخ میں کہ وہ لوگ ادھر کرکٹ کلنے کے لیے آجائے سارے پاکستانی یہ کہہ رہے کہ سارے کنٹری آگئے بڑے بڑے دیش وہ ادھر کرکٹ کلنے کے لیے آگئے انگلینڈ اسٹالیا نیوزلینڈ تو انڈیا سے بھی یہ درخواست ہے کہ وہ ادھر کلنے آجائے ادھری پاکستان میں انڈیا کرکٹرز کے بہت بڑے پین ہیں چاہے وہ بہت بڑے بڑے پین ہیں پاکستان میں انڈیا کرکٹرز کا آپ کو لگتا ہے کہ جو انڈیا ہے وہ پاکستان سے ایشیا کب ٹرانسفر کروا کے یو ایز لے کے جلا جائے گا پاکستان بلکل ہے کیونکہ وہ بیگ تری میں وہ تو ایسی سی آٹکے یہ شکل ہے کیونکہ ایسی سی کے پارمنٹ میں نہیں آتا ہے میرا یہ شکل ہے اگر ان لوگوں نے ایسی سی کے اس سے زور کیا تو بلکل یہ جا سکتا ہے کیونکہ انڈیا کرکیٹ میں بہت زیادہ زور ہے پاکستان سے یہ ہم لوگوں کو ماننا پڑے گا لیکن ہم لوگ ریکویشٹ کرتے ہیں بارات کرکیٹ بوٹ سے کہ وہ لوگ بھرائے میربانی کر کے کرکیٹ اور سپورٹ میں خلوص نہ ڈالے اور یہ آکے کیلے پھر ہم لوگ بھی وہاں جا کر کھیلیں گے جی دیکھیں یہ سن کے نہ بہت دکھ لگا کیونکہ انڈیا ہمیشہ ہی نخرے دکھاتا رہتا ہے یہ رمید راجہ تھا نا تو انہوں نے ان کو مطلب پورا رکھا ہوا تھا انہوں نے صاف صاف انکار کر جاتا کہ اگر آپ آئیں گے تو ہم جائیں گے اور ہم نہیں جائیں گے تو نجم سیٹھی دیکھیں ایسا کرکیٹ فین آپ کو دکھ ہوا ہے بہت زیادہ دکھ ہوا ہے بہت زیادہ انڈیا ٹیم کو ادھر اپنے سٹیڈیوم میں کھیلتے ہوئے دیکھنا چاہتے تھے براٹ کولی رویت شرما ٹائپ سارے پلیئرز کو بلکل دیکھنا چاہتے تھے خاص دور پر عمران ملک کو تو بہت ہی دکھ ہوا انڈیا ویسے ہی ہمیشہ ہی کرتا رہتا ہے اور رمید راجہ تو انہوں نے نا تھوڑا بہت ان کو کھینچا ہوا تھا شا سب سے یہ فکس آ رائے ہیں نجم سیٹھی تو اس کے آنے سے ہمیں پہلے پتہ چل گیا تھا کہ یہ اب نہیں آئے گی ٹھیک ہے تو آپ کو آپ چاہتے ہیں کہ انڈیا ٹیم پاکستان میں آئے بلکل ہم چاہتے ہیں کہ انڈیا آئے ہم تو کھیلتے ہیں لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں آئیں گے ریشیا کب کو بھی پاکستان میں نہیں ہونے دیں گے یو اے ای میں یا سوی لنکا ٹرانفر کرا دیں گے یہ تو بری بات ہے نا بری حبر ہے پاکستان کے لئے زیادتی ہے بلکل جاتی ہے یہ جاتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ جو پاکستان کی ٹیم ہے پھر وہ آئی سی سی کے جو ورڈ کا پہ آئے آئے کس میں جائیں گے کیونکہ نجم سیٹھی نے بھی کہا کہ ہم نہیں جائیں گے تو اس سے تو پھر کرکٹ کا نقصان ہوگا اگر دونوں ٹیم ایک دوسرے کنتریز میں نہیں آئیں گے تا دیکھیں یہ نجم سیٹھی ابھی بورڈ رہا ہے لیکن بعد میں یہ بھی کہے کہ جائیں گے جائیں گے چلی جائیں گے پاکستان چلی جائیں گے آپ کو لگتا ہے کہ بی سی بی سی بڑا سٹران گے آپ کو زیادہ چلے جائیں گے یہ بلکل چلے جائیں گے آئی سینسی کا جانا چھ�یے و نہیں چلے نہیں جانا چاہیے اس لیکن جائیں گے یہ اچھ بنی کچھ نکال سکتے بھی ڈیک ہے میں آئیت سان کا ڈرول میں اب اس سے آئے کچھ دونوں بورڈ کے لیے کوئی انڈ پر آپ کا مسج دونوں گانی کچھ دانوں کے لیے یہ ہے کہ کرکٹ کو کرکٹ کھلے کے سامد сделlü لیے اس میں سیاست نہ کریں اس کے سات میں اس کی高ی بلکل یہ جی کہنا چاہیے کہ یہ ویسے تو مطلب کہ یہ ہونا ہی نہیں چاہیے کہ پاکستان کو مطلب کہ ان کے تعلقات کو اچھے یہ رکھ لیں تو اس یہ بہت زیادہ ہوگا فیادہ مند مطلب سیاست کو کرکٹ میں نہ آنے دیں صرف کرکٹ کو کرکٹ رہنے دیں کیونکہ کرکٹ کے دروہی پیس کریئٹ ہو سکتا ہے بلکل ایسے ہی ہے اب دیکھ لیں کرکٹ میچ ہوتا ہے تو ہر کسی کا انڈیا اور پاکستان کا جب میچ ہوتا ہے ہر کوئی لڑائیاں بھی ہو جاتی ہیں ادھر میچ کے دوران عوام کے لئے یہ خوشی کا ذریعہ ہوتا ہے اس کو بھی تباہ کرنے کے لئے تلے میں بلکل یہی میچ ہوتا بھی انجوائے کرنے کے لئے دیکھنے کے لئے تو یہ اگر ادھر آ جائیں تو بہت ہی مطلب کہ ہم دیکھنا چاہیں گے کہ وہ پاکستان آئے